السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں دیدار سے متعلق صحیح مسلم میں حدیث 181 میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک منادی ندا کرے گا یعنی ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ تمہارے لئے اللہ کے پاس ایک وعدہ ہے تو جنت والے کہیں گے کہ کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کر دیا یعنی انہیں نور نہیں بخش دیا کیا اس نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دے دی کیا اس نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کر دیا تو فرجتے کہیں گے کیوں نہیں تو وہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ پھر ہجاب کھول دیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ نے اپنی طرف دیکھنے سے زیادہ ان جنتیوں کے نزدیک کوئی اور چیز کو زیادہ محبوب نہیں بنایا ان کی سب سے زیادہ محبوب ترین شئے یہی ہو گئی کیونکہ وہ دیدار رب کر یہ روایت صحیح مسلم کی ہے حدیث 181 پھر سنن الدرمزی میں بھی آتی ہے حدیث 2552 سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے تو اللہ کے دیدار سے متعلق قاضی آیاز بن موسیٰ مالکی جو متوفی ہیں 544 حجری کے لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اہل جنت اپنے رب کو دیکھیں گے اور تمام اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ عقلاً اللہ کو دیکھنا جائز ہے اور قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے آخرت میں مومنین کا اللہ کو دیکھنا ثابت بھی ہے اس پر امت کے تمام متقدمین یعنی پچھلے گزرے ہوئے علماء ان کا اجماع ہے اور دس سے زیادہ صحابہ نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بھی کیا جہاں تک متزلہ کا خوارج کا اور بعض مرجعہ کا تعلق ہے تو وہ اللہ کو دیکھنے کی عقلاً نفی کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دکھائی دینے والا دیکھنے والے کی مقابل جانب میں ہونا چاہیے اور دیکھنے والے کی دیکھنے کی بسری شوائیں جو ہیں وہ اس سے متصل ہونی چاہیے اور اہل حق کہتے ہیں کہ شرائط ممکنات کے لئے اللہ سبحانہ و تعالی ان شرائط سے بری ہے آخر وہ دیکھتا بھی تو ہے اور جب وہ بغیر سمت اور جانب کے دیکھتا ہے تو اس کے دکھائی دینے سے کیا چیز روک سکتی ہے بارال یہ تفصیلات اکمل المعلم اکمل المعلم بفوائد مسلم جلد ایک صفحہ 540-541 پر آتی ہیں اب یہاں پر ایک اور سوال ذہن میں ابرتا ہے کہ اللہ کے حجاب سے کیا مراد ہے تو اب اس کے زمن میں محدثین جو ہے یوں ذکر کرتے ہیں کہ اس حدیث میں پھر حجاب کھول دیا جائے گا اس حجاب سے مراد نور کا حجاب ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ حجاب نور ہے یعنی اگر وہ اس حجاب کو کھول دے تو اس کے چہرے اللہ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے تو اگر وہ اس حجاب کو کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار جو ہیں وہ منتحہ بسر تک مخلوخ کو جلا ڈالیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث 293 اور سنن ابن ماجہ میں بھی آتی حدیث 195 اور مسند امام احمد میں بھی آتی تو اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اللہ کا حجاب دنیا کے معروف حجاب کی طرح نہیں ہے کہ عام طور پر جسے آپ حجاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں ایسا نہیں ہے اور اللہ اپنی عزت اور جلال کے انوار کی وجہ سے مخلوق سے مخلوق اور خالق اس کے اندر کوئی انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی نہیں کہ ہم مخلوق کو دے کے خالق کو سمجھتے ہیں ماذا اللہ استغفراللہ العظیم وہ کسی نے کہا نا کہ عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا جو سمجھ میں آ گیا یا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا تو اللہ کی عظمت اور کبریائی کی شوائیں ہی وہ حجاب ہیں جس کے سامنے عقلیں مدھوش ہو جاتی ہیں اور نظریں جو ہیں وہ مبہوت ہو جاتی ہیں اور بصیرتیں حیران ہو جاتی ہیں اگر وہ حقائقِ صفات اور عظمتِ ذات کے ساتھ تجلی فرمائے تو ہر شئے خاکستر ہو جائے تو حجابِ اصل میں حجاب کیا ہے ایک آڑ ہے ایک سطر ہے جس کو کہتے ہیں جو دیکھنے والے اور دکھائی دینے والے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اس حدیث میں حجاب سے براد یہ ہے کہ اللہ کو دیکھنے سے اس کا نور یہ جلال جو ہے نا یہ معنی آتا ہے اور وہ اس معنی کو سطر اور حائل کے قائم مقام کیا گیا ہے اور کتاب اور سنت کی تصریحات سے واضح ہو گیا ہے کہ حجاب اور دیکھنے سے معنی اس دنیا میں جو فنہ کے لیے بنائی گئی ہے یہاں یہ معاملہ ہے یہ آخرت کا معاملہ ہی نہیں ہے کیونکہ آخرت تو ہمیشہ رہنے کے لیے بنائی گئی یعنی آخرت میں یہ حجاب کھول دیا جائے گا اور مومنین اللہ کو دیکھ لیں گے اور یہ حجاب مخلوق کی طرف راجے ہے کیونکہ وہی اللہ سبحانہ وتعالی سے جو ہے وہ محجوب ہے حجاب تو بہرحال یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگین اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کو وہ سمجھ نہیں سکتے جیسا کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب جنت میں جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا انشاءاللہ تعالی تو پھر یہ بات اصلا وہی سمجھ میں آئے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے ایک تب танbelی سبحانه سision وهو انشاءاللہ من موسیقی